آجی بلکل گانچھے سے کوئی اطلاع ملی تھی ایک واقعہ میں مبینہ طور پر ایک موجوان کی حلاکت کے حوالے سے تو سکردو ٹی وی نے اس صورتحال کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور حقائق تک پہنچنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اس کے چاچا سناؤلہ صاحب سے اور ساتھ ہی اس کے موقف کے بعد جو ہے ہم نے ایس ایس پی گانچھے فیصل سلطان صاحب سے بات کی اور اس کیس کو سکردو ٹی وی نے اس لیے اس کیس کو انویسٹگیٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ سوشل میڈیا میں بہت سارے دوستوں نے سکردو ٹی وی کو منشن کیا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ سکردو ٹی وی جو ہے اس واقعے کی کوریج کرے تو یہ ساری خواہشات تھی پبلک کی طرف سے بھی جس کا احترام رکھتے ہوئے ہم نے ایس ایس پی گانچھے اور متوفی کے چاچا ساتھ سے گفتگو کی اور گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دونوں پارٹیز جو ہے حکومت کیا کر رہی ہے اور ساتھ ہی نواحقین کا کیا موقف ہے السلام علیکم السلام علیکم بھائی جان السلام سر کاسم بڑ بول رہا ہوں جی سکردو ٹی وی سے جی رسیم سبا فرید سے اللہ کا کرم بھائی جان پہلے تو بڑا دکھ ہوا جی اس حادثے کا سن کے بہت شکریہ سر آپ اس کے بھائی ہیں جی سر میں چیجہ بات کر رہا ہوں سر اس کا جی اچھا 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 نام کیا ہے بھائی جان آپ کا سر میرا نام سناؤلہ ناصری ہے اچھا ناصری صاحب یہ واقعے کے بارے میں ذرا بتائیں گے بھائی یہ کیسے ہوا یہ افسوسناک جی سر میں آپ کو بالکل تفسیر بتاتا ہوں سر جی سر یہ چاند راگ تھی اگلے دن تھا جیسے کی آپ کو بتا ہے جی چاند راگ کو سر وہ ہمارا جو پتیجے تھا وہ کپڑا لینے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ صحیح اور اس نے روڈ کے اندر ایک مسجید تھا وہاں پہ اس نے ترابی پڑا ہے دوستوں کے ساتھ یہ کی جگہ پہ ہے اور یہ یوگو کے اندر ہی ساتھ اچھا یوگو کے اندر ہی اور تقریباً وہ لوگ ساڑھے درس پہ یہ وہاں سے گاؤں کی طرف آئے صحیح اور گاؤں کا جو مین جہاں پہ گاڑی کے ایکسے سے وہاں سے وہ دوست دیار سے الگ سرک کر کے وہ گھر کے لیے نکلا ہے اپنے دادی کے پاس صحیح 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 اور جنے کے کامرے میں وہ پہنچا ہے وہ اپنے کامرے میں گیا ہے اس کا بائی کا کامرہ برابر میں تھا صحیح تو بائی نے اس کا جو دروازہ ہے وہ کھنے کی آواز سنے روڈ بائی پار نکلا ہے اچھا اور اس نے یہ کال سنا ہے یہ بائی کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا جو جن نے کال کی تھی اس کو اس کو یہاں پر ایک خاص لوکیشن ہے آچھا بانردوبی گراج کے نام سے ہے آچھا وہاں پر اس کو بلایا ہے کہ بھائی تم بھاری تو بھی لڑا جاؤ ہمینے سے کہیں جاتے ہیں یہ اس نے با باہی نے سنا ہے اس کے آخری کا جوال ساتھ پر ہے صحیح تو ادھر سے اندیج جلی بازی میں وہ یہاں سے گئے ہیں یارہ بجے وہاں بانردوبی گریز کے پاس صحیح تو وہاں سے جلے گئے سے یہ بھائی تس ہویا ہے سوکر سہری کے دن دے والدین نے اسے کمرے کو ناک کیا ہے بھائی سہری کے لئے آ جاؤ صحیح کمرہ تو کھلا تھا اور اندر وہ بندہ موجود نہیں تھا صحیح تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے کال کیا ہے بیٹے کو کال کیا تو کال لگ نہیں تھا تھا صحیح تو انہوں نے یہ سوچ ہے کہ وہاں سے کہیں کوئی سہری کا پاتھی رکھا ہوگا دوستوں کے ساتھ صحیح تو دوستوں کے ساتھ پاتھی ساتھ رکھا ہوگا وہ بیجارے ہیں اسی بیجار میں تھے ادھر صبح پہلے پونے چھے بچ اس کا لاش جو ہے کیلے سکول کے نیچے سے برامت ہوئے تھا اللہ صحیح وہاں کے نیچے بلکل پانی آرہا ایسا پانی میں تھا وہ فوٹو بھی میرے پاس ہے اگر آپ وٹس اپ کریں وہ بتائیں گے تو میں آپ کو سینل کرتا ہوں صحیح ہویا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا تو وہ کال کرنے والا کوئی اس کا جاننے والا تھا جو وہ توٹولی ساتھ جاننے والا تھا اور ہمیں تقریبا 90% یہ شور ہے کہ وہ اس جاؤں سے بلان کرتا ہے اچھا تو کسی پر شک وغیرہ ہے آپ لوگوں کو شک سر ہمارے خاندان کو بھی اور اس کے والدین کو بھی کسی کے اوپر شک سلحال نہیں ہے اچھا تو آپ لوگوں نے پولیس میں کوئی رپورٹ وغیرہ کی ہے سر میں اس کے لانچ شناف کرنے کے لئے میں خود کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے کہا سر وہاں میں جو ڈی پیو تھا برکت اللہ صاحب ان سے ہم نے ریکوشٹ کیا کہ سر ہمیں فضل بتاؤ یہ ہمیں مردر لگ رہا ہے کیونکہ وہ جو فوٹو شوٹوں ہم نے دیکھا اس کو جو ہے اس نے سلحال شکرنے کی کوشی کی ہے ذریعے قاتلوں نے آجا نہیں تو آپ لوگوں نے درخواست کو دی ہے تھانے میں کہ بھائی اس کے پر ہمیں مردر کا شک ہے تو کاروائی کی جائے سر وہ اب برکت اللہ صاحب وہ جو محکمہ پولیس کہتا ہے ہم نے بلائن مردر کے اوپر ہم نے خود کیس ٹھوکا ہے اور اسے اوپر ابھی ہم کاروائی کر رہے ہیں ابھی جو ہے ان کا پاسمٹم رپورٹ جو ہے لاہور لیواتی کے لگے ہیں جیسے ہی وہاں سے آئیں گے رپورٹ تو ہم آپ کو کانور کریں گے کاز اپڈیٹ دیکھیا ہے صحیح جیسے ہی وہ آئے گا آپ لوگ اپنے طرح سے بھی آپ افائر کر سکتے ہیں آپ لوگ جس کے اوپر اگر کسی کو نومینر کرنے تو وہ کرو ہمیں یہ انہوں نے بتایا اچھا تو یہ آپ لوگ پولیس جو ابھی کاروائی کر رہی اس سے مطمئن ہے سر ابھی دو تین باتیں ہیں سوشل میڈر بھی کافی ہیت ہوگی ہمارے نجوانوں نے اور یہاں پہ ہمارے جو لوکل ہمارے ایک امنیز اور رنی امنیز نے بھی ہمارے ساتھ ایسا وہ اچھا اچھا شادی وغیرہ اس کی کوئی اچھا تو آپ لوگ پولیس جو کاروائی کر رہی تفتیش کر رہی انویسٹیگیٹ کر رہی اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں صاحب 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 اور دیگر پولیس ہمارے پر آگے گئے ہیں انہوں نے یقین بہنی کر آیا کہ ہم انشاءاللہ بہت جنگ ہیں کل تک تو بہت سوش چل رہ رہ سر صاحب آدھی انہوں نے خود ہمارے ساتھ ملاقات دکھی ہے اور انہوں یقین بہنی رہے ہیں اسٹی گانسے اور دیائی جی بلستان دی ریجن اور متعلقہ جو برگودلہ صاحب کو کہہ رہا ہے کہ میں خود اس کیس کو ڈیل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ مطمئن رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو وہ دن دیاواز ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا کیس میں پیشتر آپ کو دکھائیں گے کہا تھا تب ہم اسی بات مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں لیکن پراغرس ابھی پراغرس ابھی نہیں اچھا اس سے پہلے کوئی آپ کے بتیجے نے کسی کے ساتھ کوئی جگڑا وغیرہ کوئی اس طرح کوئی ہم نے اپنے ذرائع کیلئے ہم نے اس کے دوستوں یاروں سے ہم نے اگر انٹل کیا ان کو ہم نے کہا یار آپ لوگ چھپا انہیں آپ بندے کا جان کیا ہے آپ ہمیں اس طرح سے بتاؤ کوئی ایسا کوئی کہانی وغیرہ ہوا ہے تو سر یہاں میں آجی تک ہمیں کوئی ایسا شوائد نہیں ملائے چالیں بائجان بس اللہ تعالی آپ لوگوں کو سبر دے دے بہت شکریہ بہت شکریہ سر اللہ پھینج اور آپ اگر توہ زائر کو کوریج دیں گے تو آپ کی بڑے مہماری سر یہ جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں ڈسٹک کے گزانیا اور پولیس وزیراعہ کیلئی بہجتان سر ہم ایک بات یہ چاہتے ہیں سر جاری یہ دیزل دھو رہے یہ دیزل جو ہے انوشکیشن ہو دیزل انوشکیشن ہوگا تو سر یہ ایک تو جلدی ہوگا صحیح بلکل ٹھیک ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیڈی کے میں ایک دو جوابے ہیں اس کا اپنے تعوین نے لے لے اور اس کے پاس دو نمبر اس کے یوز میں تھا ایک ترہ ویٹ ایک پبلک صحیح تو ہم یہ چاہتے ہیں اس کا سیڈی آر جلد جلد وہ حاصل کرے اور ہنے بھی کم اگم بتائے اور اس کو اوپر کروائی شو صحیح ہو یا جی انشاءاللہ آپ کی آواز صحیح انشاءاللہ سکردو ٹی وی آپ کی آواز کو جو ہے نا یہ جہاں جہاں آپ بتا رہے ہیں انشاءاللہ وہاں تک ضرور پہنچائے گا جی بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سکردو ٹی وی سے جی جی کیسے ہیں سرکر شکر اللہ آج سر جی یہ ایک کیس چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کسی جوان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی مرڈر ہے کچھ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہے تو کیا ہے سر ایکچول پوزیشن کیا ہے آپ کے پاس ایک چل پوزیشن یہ ہے کہ صبح ہمیں اقلام ہی نہیں تھی کہ کرس پول کے پاس کوئی اس طرح لاش دھریا کے کنارے پہ ہے جی تو ہماری ٹیم گئی وہاں پہ سچور اس کا عملہ ساتھ میں راکار بھی تھے اس کو رکاور کیا وہاں سے جی تو جو ایویڈنس تھے وہاں پہ موقع پہ وہ بھی پولیس نے کلیٹ کر دیا اس کو کرس لے گئے تو وہاں تو دکس صاحب علیبن نہیں تھے جی شکر ان کو خپول لائیا گیا خپولو میں پروپر اس کا پوس مارٹم ہونا پوس مارٹم کے بعد پھر اس کے کوئی شناف اس کے جیب میں نہیں تھی کوئی پرچیاں تھی کوئی پیسے تھے صحیح تو باقی کچھ بھی اس میں شناف والی چیز نہیں تھی صحیح پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ یا صافیوں کے ذریعے ہی ہم نے وہ کر دیا جی اس کی آرڈیفیکیشن کر لیں اس کے بعد پھر وہ پتہ چلا گی کسی فیملی کا جی تو وہ پھر ورسین آگئے ورسین کو پھر پوس مارٹم کے بعد انہوں کو حوالے کر دیا کر اس کی تدفین ہو گئی اچھا کیا کتنی پرانی تھی جی باڈی پرانی نہیں تھی دو گھنٹہ کے تین گھنٹہ اس کے لگ پر تھی تین گھنٹہ چار گھنٹے کا اچھا اس پہ کوئی تشدد وغیرہ کے کوئی تھے پوس مارٹم رپورٹ میں کچھ تو منشن کیا ہوگا پوس مارٹم بلکل ڈیٹیل پوس مارٹم ہوا ہے ابھی پوس مارٹم رپورٹ انہوں نے پرنٹ کر کہ ہمیں وصول نہیں ہوئی ہے ابھی دے رہے وہ لکھ رہے ہیں بظاہر کیا لگتا ہے جی بظاہر بظاہر یہ کہ ابھی تک جو ہماری تحصیقات ہیں یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کوئی ایکٹیوٹی ہے کوئی اس کو پر کوئی ایکٹیوٹی ہوئی ہے جو آبی سپیشل انسٹیگیشن ٹیم میں میں نے آرڈر کیا سپیشل انسٹیگیشن ٹیم بن گئی ہے جی اس میں کون لوگ ہیں ٹیم میں ایک ڈی ایس پی ہیں دو انسپیکٹر ہیں جی اچھا انہوں نے وہاں کیمپ لگایا ہے صحیح اور اس پر انسٹیگیشن جاری ہے پھر انسٹیگیشن جاری ہے پھر انسٹیگیشن جاری ہے جو موبائل تھے اس کے جیپ میں نہیں تھے جی وہ ورسی نیدی ہیں ان کے کال ڈاٹے کے لیے بیادری کوشٹ ہم نے لکھا ہے اچھا ابھی ہاں سب شخصہ شروع ہے اچھا یہ سوشل میڈیا پہ کچھ دوست بتا رہے ہیں کہ اس کو وہ رات کو بیٹھا ہوا تھا فون کال کر کے اس کو بلائے گیا تو یہ کس نے کہا جی کہ یہ بیٹھا ہوا تھا فون کال کر کے بلائے ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا یہ تفسیش کی چیز ہے منی ہے کوئی پیار محبت ہے اور کچھ ہو سکتا ہے اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی آچھا تو یہ کب تک فائنڈنگز ہے جی کوئی ٹاسک دیا ہوگا آپ نے انسٹیگیشن ٹیم کو کیتنے دنوں میں انسٹیگیشن ٹیم کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے اسی کیس پہ فوکس رہیں گے اور ہر پہلو پہ اس پہ انسٹیگیٹ کریں گے آچھا یہ ورسا کی طرف سے کوئی فائنڈ کی ہو گئی ہے یا پولیس نے از خود کی ہے دیکھیں فائنڈ یہ ہے فرسٹ انفرمیشن جو آئی ہے وہ پولیس کو ہی آئی ہے پولیس نے ہی لاش نکور کی ہے موقع انہوں نے کارڈن کیا ہے ظاہر انفرمیشن پہلے پولیس کے پاس آئی ہے تو پولیس ہی کرے گی سارا کچھ اگر پھر کوئی علاواخین سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ یہ ان پہ فلانا اس وجہ سے ان پہ شبہ ہے کر کے کوئی ریٹن اپلیکیشن دیں گے تو ہم اس کو بھی فائنڈ کا حصہ بنائیں گے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوائکین نے ابھی تک کوئی درخواست نہیں دی ہے کسی پیشک کا ازاد نہیں کیا ہے نہیں ریٹن کوئی سرگا نہیں دیا ہے جو پولیس کاروائی ہے وہ پولیس خود کر رہی ہے سارا اچھا یہ جو متوفی ہے یہ کرتا کیا تھا سٹوڈنٹ تھا کوئی ملازم تھا یہ کوئی کارپنٹر تھا ترخان تھا یہ کارپنٹر کا کام کرتا تھا اچھا یہ شادی شدہ تھا غیر شادی شدہ تھا یار یہ ڈیٹیل فرما میں اس کو بتاتا اور ریڈر کو آپ کو لکھوا دے گا اچھا چالیں جی تھینکیو ایرمانچ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ